سیگمنٹ جہاں ہمیں آج زنجانی صاحب بتائیں گے کہ خوابوں کی اسٹرولوجی کیا ہے اسلام علیکم زنجانی صاحب کیسے ہیں آپ والیکم اسلام اللہ تو شکر آپ زنجانی صاحب آج ہم خوابوں کی سائنس پر بات کریں سپرچل فیکٹس پر بات کریں تو میں چاہوں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ خوابوں کی اسٹرولوجی کیا کہتی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے زنجانی صاحب آج ہم خوابوں کی سائنس پر بات کریں سپرچل فیکٹس پر بات کریں تو میں چاہوں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ خوابوں کی اسٹرولوجی کیا کہتی ہے جی زنجانی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی بالکل مجھے آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے خوابوں کی سائنس کہ سائنس کیا کہتی ہے اور اسلامی کلی بھی اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں تو اس میں کیا فیکٹس اور فگرز بیان کیے گئے ہیں آپ بتائیں اسٹرولوجیکل پوائنٹ اف فیو سے خوابوں کی دنیا کیا ہے خواب کیا ہوتے ہیں ایسا ہے کہ کوئی بھی شخص خوابوں سے جان نہیں چھوڑا سکتا جو زی شعور ہے اور اسٹرولوجی کے اندر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اقل و شعور جو اقل سلیم عطا کی ہے جس میں وہ دن میں سوچتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے اور رات کو جب وہ سو جاتا ہے اور اس کا جو وجود ہے اس کا جو سول ہے اس کا جاگتا رہتا ہے اس کا دماغ کسی نہ کسی سوچ میں رہتا ہے اسٹرولوجیکلی یہ دیکھا گیا ہے کیونکہ انسان اور اس کا جو خواب ہے یہ اس کا بہت زیادہ گہرہ کنیکشن ہوتا ہے اس کی خواہشات کے اوپر کہ آپ کی جو بھی خواہش ہوتی ہے وقتی طور پر آپ جس بھی محال سے یا جس بھی سوچ سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آپ کو خوابوں میں آنی شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ خوش ہوتے ہیں وہ اچھے خواب آتے ہیں آپ کا مود اگر خراب ہوتا ہے تو آپ کو برے خواب بھی آتے ہیں درانے والے خوف پیدا کرنے والے اور اسٹرولوجیکلی ہم لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ جب کسی خاص دیریکشن میں سوئے ہیں دنیا کے چار زاویے ہیں نورٹھ، ایس، آوتھ اینڈ ویسٹ کہ ان میں سے ایک ڈیریکشن ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر اگر آپ سوئیں تو وہاں پہ آپ جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ کافی حد تک آپ کے حقیقت پر ممنم ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو پرسکون نیند آنی چاہیے کہ اگر آپ مشرق کی طرف مو کر کے یا آپ کا سر مشرق کی طرف ہے اور آپ سو جاتے ہیں یہ ڈیریکشن ایسی ہے کہ جو آپ کو ذرا خوف زیادہ کرتی ہے اگر آپ کو خواب آ رہے ہیں پھر اگر آپ ساؤت کی طرف ڈیریکشن کر کے سوتے ہیں تو اس میں بھی آپ ایموشنلی بہت زیادہ یا رومانٹک قسم کے خواب آپ کو نظر آتے ہیں پھر اگر آپ مغرب کی طرف سر رکھ کے سو رہے ہیں تو اس طرف آپ کو پڑے گھبرائے ہوئے خواب کے بھی یعنی خوابوں کی کیٹرگریز ہیں آپ جس ڈیریکشن میں سوئیں گے جس سے آپ نے بات کی کہ ہورر بھی ہو سکتے ہیں رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں کیا رابیہ ایسی یہ تو ایک ایسی ڈیریکشن ہے کہ وہ لوگ ایون میرے ساتھ بھی یہ پرابلم رہی تھی جب میں نے ریسرچ کیا اس کے اوکر کہ کون سی ایسی ڈیریکشن ہے کہ جہاں پر سر رکھ کے سویا جائے تو آپ کو نیند پر سکون آئے اور آپ کو خواب بھی اچھے آئے تو نیند بہتر آنے کے لیے سب سے جو بہترین ڈیریکشن ہے وہ ہوتی نورت کی یعنی شمال کی ڈیریکشن کہ ایک تو یہ وہ ڈیریکشن ہے جہاں پہ دنیا کا سارا پانی موجود ہے کہ دنیا کا جتنا بھی پانی ہے وہ سب نورت کی سائٹ پہ ہے جو نورت کی سائٹ سے بیٹا ہوا دوسری جانب مختلف ڈیریکشن کے اندر آتا ہے اور اس کا تعلق ہوتا ہے رات کا جو ابھی ڈاکسا بھی فرما رہے تھے کہ فجر سے پہلے میں اس کی اسٹرالوجی کے لیے دلیل یہ دیتا ہوں کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جوپیٹر کا جوپیٹر کا تعلق ہوتا ہے علم سے جوپیٹر کا تعلق ہوتا ہے نالج سے اور اس سے قبل وقت ہوتا ہے مون کا اور مون کا کلر بھی وائٹ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں آپ کسی بھی ہوتل پہ چلے جائیں ہر ہوتل کے اندر آپ کو جو بیٹ شیٹ ہے وہ وائٹ یا آف وائٹ کلر کی ملے گی اس کے علاوہ یہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلر کی بیٹ شیٹ کے اوپر سونے سے آپ کی جو باڈی کے آراز ہیں وہ بہت زیادہ پوزیٹیب رہتے ہیں آپ کو نیند پور سکون آتی ہے پھر اس کے بعد چائنیز ریسٹالوجی میں بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم اس کو فینک شوی میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوشش کریں کہ کبھی بھی آپ بیم کے نیچے نہ آفس میں بیٹھیں اور رات کو بھی سوتے وقت آپ کبھی بھی اپنا بیٹ بیم کے نیچے مت رکھیں کیونکہ آپ کی بلڈنگ کا وہ حصہ جس نے پوری بلڈنگ کا لوڈ اٹھایا ہے اس سے نکلنے والی جو ہیوی بیڈ انرجیز ہیں وہ آپ کے برین کو ہٹ کرتی ہیں تو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ مائگرین کی پرابلم ہوتی ہے ایسے لوگوں کو بہت زیادہ دپریشن انزائیٹی کی پرابلم ہوتی ہے اگر وہ رات کو سوتے اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح اٹھیں وہ فریش نہیں ہوتے جو مشرق کی طرف سر کے سوتے ہیں وہ صبح جب بھی سو کر اٹھتے ہیں ان کو سر میں در شروع ہو جاتی ہے ان کی باڈی بیلنس نہیں ہوتی پھر ابھی مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے اسلامی پوائنٹ او وی سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مون چھوکے کنٹرول کرتا ہے انسان کی خوابوں کی انٹنسٹی کو تو رات کو اگر آپ باوزو ہو کر بھی سوتے ہیں پانی اگر آپ باوزو ہو کر نہیں سوتے تو اپنے بیڈ کے ساتھ ایک قدد گلاس رکھ لیں تاکہ آپ رات کو جو بھی خواب دیکھیں اس اگرٹیف انرجی پانی ایبزوب کرتا ہے اس کے مولیکیولز دنیا کی ریسرچ ہے کہ جتنے بھی اچھے سویمرز ہیں جو سویمنگ کرتے ہیں ان نائنٹی پرسنٹ سویمرز کے اندر نیند کی پرابلم نہیں ہوتی ان کو نیند بڑی پرسکون آتی ہے کیونکہ ان کا پانی کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہوتا ہے تو جو لوگ نیند نہیں پراپر لے پاتے ان کو نیند کی پرابلم ہے ان کو چاہیے کہ اپنے بیڈ کے ساتھ ایک گلاس پانی رکھیں صبح اٹھکا اس کو پینا نہیں ہے اس کو کسی پودے میں بہا دیں کسی گھاس میں ڈال دیں اس کو کہیں پہ بھی آپ اس کو کسی پودے میں ڈال دیں تو آپ کی رات کی جتنی بھی نیگٹیف انرجی ہوتی ہے وہ پانی ایبزوب کرتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو ڈسکارٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے زنجالی صاحب آپ نے جو بتایا اسٹرولوجیکل پوائنٹ افیو سے مجھے پانی رکھیں سر آپ کو کچھ کسی پینا چاری سوالے سے میں تو آئی ڈانٹ کوائیٹ اگری دیکھیں یہ پوائنٹ افیو ہے اگر آپ آپ کی ایک سائنٹسٹ اگر آپ کی ایک دکٹر اور آپ کا ایک میڈکل پرسپیکٹیو ہے تو آپ تو اسی انگل سے دیکھیں گے میرا پوائنٹ افیو تو یہ ہے کہ دیکھیں جو نیند ہے یہ ایک ملوتنین یہ بیسکلی ایک میرو ٹرانسیمیٹر ہوتا ہے آپ کے برین میں یہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کو جب سورج کی روشنی کم ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے دکٹر صاحب کیا اس میں ایج فیکٹر بھی انوالو ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایج کم ہے نو دس ہے تو ڈیفرنٹ ہے ٹین ایج میں ہیں تو ڈیفرنٹ ہے فورٹی ففٹیز میں ہے تو ڈیفرنٹ ہے دیکھیں جب بچہ دو سال کا ایک سال کا ہوتا ہے تو اٹھارہ گھنٹے سوتا ہے پھر جب وہ نوجوان ہوتا ہے تو نید آج سے ایسا کم ہو جاتی ہے ایوریج نید جو ایڈلٹس کی ہوتی ہے ٹل دے ایج اف ففٹی دائٹ اس پورٹ ایٹ آورز اور اس کے بعد پھر یہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے ستر اسی سال کی عمر میں جان کے یہ چھ سات گھنٹے بھی ہو تو ایٹیس اپروپریئیٹ لیکن میرے پوائنٹ ایو سے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو اس کی توسیح بھی کرنی چاہیے میرے خیال میں جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ اچھی بات ہے کہ جو سویمرز ہوتے ہیں ان کے نیند اچھی ہوتی ہے میرے نزدیک اس لیے اچھی نہیں ہوتی کہ وہ پانی نہ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ایکسسائز کرتے ہیں سویمنگ is one of the best ایکسسائز اسی طرح اگر آپ جب میں جا کے ایکسسائز کریں تو آپ ایکزاوسٹ ہوتے ہیں تو آپ کی نیند اچھی ہوگی تو وہ ظاہر ہے اپنے جگہ بلکل ٹھیک ہے ان کا پوائنٹ او ویو اپنے پوائنٹ او ویو سے ٹھیک ہے لیکن اگر میڈیکل اس پہ آپ دیکھیں گے اسی طرح جو خواب ہیں وہ بھی ان کا کسی ڈائریکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر اس کا کوئی پوسچر سے تعلق نہیں ہے اور خواب جو ہے جسے ہم سب کہہ چکے ہیں کہ بیسیکلی یہ جب آپ سو جاتے ہیں تو جو آپ کا سب کانشنس ہوتا ہے اس کے اندر پیدا ہونے والے ابھی آپ نے اپیلیپسی کی بات کی تھی اپیلیپسی بھی بیسیکلی ایلیکٹرکل ایکٹیوٹی ہے کچھ لوگوں کے اندر پیدایشی طور پہ یہ ہوتی ہے اور کچھ خواب جو ہوتے ہیں ان کا بھی تعلق اپیلیپسی سے ہوتا ہے یعنی there are اپیلیپٹک ڈرینڈ آنسو so it's all brain میں ایلیکٹرکل ایکٹیوٹی اور سمٹائمز اپیسوڈ بھی آپ کے مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا خوابوں کے وجہ سے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں کیونکہ اکثر خاتین جو ہے انہیں اس قسم کا کوئی غلط خواب آ جاتا ہے تو وہ جادو ٹونہ کروانے والوں کے پاس چلی جاتی ہیں کہتی ہیں کہ میں توڑ کروانے جا رہی ہوں تو پھر آگر سے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو خواب میں یہ یہ آئے گا جو بندہ آئے گا آپ نے آکے مجھے بتانا ہے تو پھر جب وہ خواب دیکھتی ہیں تو گھر کا ہی کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے ساس ناندیاں تو پھر بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں کیا کہیں گے اس پر دیکھیں جی اس حوالے سے ہمیشہ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس چکر میں پڑھیں کہ آپ نے کس نے کیا کیا ہے اپنا علاج کروائیں اب وہ چاہے روحانی علاج ہے چاہے میڈیکل علاج ہے آپ نے علاج پر فوکس رکھیں یہ نیگٹیو اپروچ ہے میں اس کو امسال یوں دیتا ہوں اکثر پیشنٹ کو کہ آپ کا خدانہ خاص تھا روڈ پر کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ اپنے پیشنٹ کو چھوڑ کے آپ بھاگ رہے ہیں کہ وہ ٹکر کون مار گیا ہے پہلے اپنا پیشنٹ دیکھیں اس کو سنبال لیں اس کو کیور کر رہے ہیں اس کی خبر لیں بعد میں پھر دکھا جائے گا کہ وہ کون تھا کیا تھا کس کی گلتی لیکن اکثر ہوتا ہے پیشنٹ صحیح ہو گیا تو پھر بھی وہ بعد میں جاتا ہے پیچھے یہ باری نیگٹر پروچ ہوتی ہے کہ کیا تھا جی تو خابوں میں جو ہی کنیکشنز نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کی بنائیوی ایمیجز آپ کو دوبارہ سب کونشنز دکھا دیتے ہیں جی سوچ بھی ہوتی ہے لیکن میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم استخارہ جو ملتا ہے ہمیں جسے نبی سے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے بارے میں آپ استخارہ کرنا ہے جس کے لئے دعا استخارہ بتائی گئی ہے دو نفل پڑھنے ہوتے ہیں شاکر نواز سے پہلے اس میں راپر صورتیں بتائی گئی ہیں پہلی دکت میں سورہ نصر پڑھنی دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر قبلہ روح ہو کے سونا ہے اور اس کے خواب آئے پھر آپ نے کسی صاحب تعبیر سے بیان کرنی ہے کہ اگر اس میں آپ کو سبزہ نظر آتا ہے گرینری نظر آتی ہے تو یہ پوزیٹیو سائنڈ ہوتا ہے اس باقی طرف آپ کو کام کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں اور اسے ہی اس کے اولٹ ہوتا ہے اگر آپ کو ریڈنس نظر آتی ہے اس طرح کی کوئی بلیک چیز نظر آتی ہے تو اس کے طرح اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ یہ کام آپ کے لئے مناسب نہیں لگ رہا اس لئے اس کو دو تین بار ریپیٹ کرنے کا بھی کہا گیا ہے تو ایسی خوابوں میں جو اشارہ ہوتے ہیں ان کے بلکل مطلب ہوتے ہیں ایسے ہی بے مطلب سے خواب نہیں ہوتے ان کے بلکل مطلب فرم ہوتے ہیں